بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصولی علیہ رسولی کریم اما بعد آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامک لاؤف کانٹریکٹ اور اس کے بعد جب انشاءاللہ جب یہ اختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم جو اسلامک موٹس آف فائنانسنگ ہیں ان کا ایک خلاصہ یا سمری پیش کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم جائیں گے وہ اسلامک لاؤف کانٹریکٹ کی طرف جائیں گے یہاں پر یہ بات بطلانا ضروری ہے جس طریقے سے کی کنونشل لاؤ میں ایک لاؤف کانٹریکٹ ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ ضوابط اور قوانین اسلام کے اندر بھی کانٹریکٹ سے مطالق ہیں اور یہ بات بھی سبجھ لینی چاہیے کہ انسان جو کوئی کمیٹمنٹ کرتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے التزام کرتا ہے کوئی انڈر ٹیکنگ دیتا ہے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں تین قسمیں ہوتی ہیں اس کی ایک قسم اس کو کہتے ہیں وعد یا عربی زبان میں وعد بھی کہتے ہیں التزام بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو وعدہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو پرومیس یہ انڈر ٹیکنگ کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک یک طرفہ وعدہ اور ایک دو طرفہ وعدہ اگر یک طرفہ وعدہ ہے تو اس کو یونی لیٹرل انڈر ٹیکنگ یا یونی لیٹرل پرومیس کہا جائے گا اور اگر دو طرفہ وعدہ ہے تو اس کو بائی لیٹرل پرومیس یا بائی لیٹرل انڈر ٹیکنگ یا ایگریمنٹ یا اردو میں اس کو معاہدہ کہا جائے گا اور عربی زبان میں اس کو معاہدہ یعنی دو طرفہ وعدہ کہا جائے گا تو یہ ایک طرفہ وعدہ کو وعد کہا جاتا ہے دو طرفہ وعدہ کو معاہدہ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو وعدہ کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو پرومیس اور انڈر ٹیکنگ کہتے ہیں یونی لیٹرل اگر دو طرفہ ہو تو اس کو عربی زبان میں معاہدہ کہتے ہیں اردو میں معاہدہ کہتے ہیں اور انگری زبان میں ایگریمنٹ کہتے ہیں اس میں اور کانٹریکٹ میں یہ فرق ہے کہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فیل کو کسی بھی التظام کو حقیقت میں نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی کہہ ہے میں تمہیں فلان چیز بیچوں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو وہ بیچوں گا اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بیج دیا تو جو فرق ایگریمنٹ اور ڈیڈ میں ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ آسانی کے لیے کہ جیسے کوئی فرق منگنی اور نکاح میں ہوتا ہے وہی فرق ایگریمنٹ اور عقد میں ہوتا ہے کہ عقد نکاح منگنی نہیں ہے منگنی جو ہے وہ عقد نکاح نہیں ہے منگنی سے وہ تمام حقوق و التظام واجب نہیں ہوں گے جو کہ عقد سے ہوتے ہیں اور عقد سے وہ نہیں ہوں گے جو کہ منگنی سے ہوتے ہیں اسی طرح وعدہ بے سے بے نہیں ہوگی اور بے سے وعدہ بے نہیں ہوگا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اگر ایک آدمی یک طرفہ وعدہ کرتا ہے چاہے وہ بائر کرے چاہے مشتری کرے چاہے بائر کرے چاہے سیلر کرے چاہے بائر کرے چاہے فروغ کریندہ کرے چاہے خریدنے والا کرے تو یک طرفہ ہوگا تو دوسرے کے اوپر وہ اس کا فلفل کرنا وہ لازمی نہیں ہوگا وہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا لیکن اگر اس دو طرفہ وعدہ ہے تو اس صورت کے اندر دونوں کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو نبھائیں بغیر کسی وجہ کے وعدے کو نہ نبھانا یہ ایک گناہ ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ قضاءن یا بائی لو کتنا انفورسبل ہے تو فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ بیع یعنی فقید فروغ کا جو وعدہ ہے اس کے اندر اگر دو طرفہ وعدہ کیا جائے گا تو اس کی شکل جو ہے وہ فیوچر کانٹریکٹ کی طرح ہو جائے گی لہٰذا اس کی مشابہت کی وجہ سے بائی لیٹرل کانٹریکٹ بائی لیٹرل اگریمنٹ تو سیل جو ہے وہ اس طریقے سے معاعدہ انفورسبل بائی لو نہیں ہوگا صرف وعدہ یعنی کہ اقتضان یا کہہ لیے کہ ایک ایتھیکلی طور پر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوگا لیکن جو یک طرف وعدہ ہے اس کے لئے چونکہ کوئی ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ بائی علکالی بالکالی یا بائی علدین بالدین یا فیوچر کی سیل کوئی ہو رہی ہو جبکہ معاعدہ کے اندر اس کی مشابہت بائی علکالی بالکالی یعنی کہ سیل آف ڈیٹ وڈیٹ کے ساتھ یا فیوچر کی ٹرانزیکشن کے ساتھ یا یا نون ایگزسٹنگ چیز کی سیل کے ساتھ بائی علمہ دوم کے ساتھ ہو رہی ہے یہ قابل التظام نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ایک ایسا کچھ ایگریمنٹ بنایا جائے کہ جس کے اندر ایک ماسٹر ایگریمنٹ ہو تو اس کے اندر مختلف مراحل ہوں جس کو جس کے اندر یہ پوری ترتیب ہو کہ بھئی فلا 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 کام کیے جائیں گے مثال کے طور پر کوئی کسٹرکشن کرنی ہے تو فلا بی ٹی ایر خریدہ جائے گا پھر اس کے بعد فلا کانٹرکٹر کو رکھا جائے گا پھر اس کے بعد پھر اس کو یہ کیا جائے گا تو یہ سب چیزیں کانٹرکٹ نہیں ہیں یہ ایگریمنٹ ہے کہ فلا فلا کام مستقبل میں کیے جائیں گے تو یہ جو ماسٹر ایگریمنٹ ہے جس پر فلا کام کیے جائیں گے تو یہ اگرچہ کئی ایسا کئی کام ایک ساتھ یعنی کئی چیزیں ایک ایگریمنٹ کے اندر آ رہی ہیں لیکن یہ فقہ کی روح سے یہ جائز ہوگا کیونکہ وہ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ منع کیا گیا ہے کہ ایک کانٹرکٹ دوسر کانٹرکٹ کے ساتھ معلق نہیں ہونا چاہیے صفقتن فی صفقہ ایک کانٹرکٹ ایک معاملہ دوسر معاملے کے ساتھ معلق نہ ہو ہائر پرچیز جیسے جائز نہیں ہے لیکن اگر معلق اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی وقت دوسروں چیزیں ہو رہی ہیں بلکہ ہر چیز کا ایک ٹائم پیریئٹ ہے کہ فلان چیز ابھی ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ پہلے یہ ہوگا پہلے خیداری ہوگی پہلے روح میں چیز خیدے جائے گا پھر اس سے جہاں یہ چیز بنائی جائے گی اس سے بعد پسٹرکشن ہوگی اس کے بعد اس کو فلان کو ہینڈ آور کیا جائے گا اس طرح کا کرام نے اجازت بھی دی ہے اور اس کو لاؤ نے تسلیم بھی کیا ہے اور اس صورت کے اندر وہ انفورسبل بائی لاؤ بھی ہوتا ہے تو خلاصہ یہ نکلا بات کا کہ اگر وعدہ ہے یا طرفہ تو وہ سب کے نزدیک وہ انفورسبل بائی لاؤ ہے اگر وہ عادہ ہے بے کا تو اس صورت کے اندر بات علماء کے نزدیک وہ انفورسبل بائی لاؤ نہیں ہے صرف ایتھیکلی اس کو کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسرے طرف کے علاماء یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ اگر وہ ایسا کوئی معاعدہ ہے بے کا بھی ہو تو وہ جائز ہے اور انفورسبل بائی لاؤ یا قضاء نافر کیا جائے گا اور تیسری صورت ہے جس کو آپ کہیں گے ماسفر ایگریمنٹ جس کے اندر بہت سارے مختلف النو قسم کے عقود کے بارے میں وعدے کیا جا رہے ہیں اور ایک ماسفر ایگریمنٹ بنایا جا رہا ہے تو وہ سب کے ندیگ جو ہے وہ جائز ہے اور اس صورت کے اندر اس کو ہر ہر وقت کے اوپر اس کو ایس پر انڈر ٹیکنگ ایس پر پرامس اس کو نافر کیا جائے گا اور اس وقت اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ یا عمل پدیر ہوگا یا اس کے جو عقد ہے وہ اس وقت اس کا وہ نافر ہوگا جیسے کوئی آدمی نکاح کا وعدہ کرے اور پھر اس کی تاریخ آ جائے اور پھر اس تاریخ کے دن اجابہ قبول کر کے اس کو منقض کرے اسی طریقے سے کوئی وعدہ بے کرے اور جب تاریخ آ جائے تو اس تاریخ کے بعد اس دن اس کو اجابہ قبول کے ساتھ اس کو نافر کے عمل کرے تو یہ ہے فرق ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے دربیان کانٹریکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اسی وقت اس کو امیڈیئٹی اسی وقت اس کو نافر کے عمل کرے اور وہ چیز اس کے زبان میں آ جائے اور جو پیسہ ہے یا جو اس کی کنسیلیشن ہے وہ دوسری کی طرف منتقل ہو جائے یہ ہے پورا خلاصہ چار چیزوں کا ایک وعدہ دوسرے نمبر پر بائی لٹر وعدہ موعدہ تیسے نمبر ماسٹر ایگریمنٹ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کارٹریکٹ تو جس کو ہم عموماً ایگریمنٹ کہتے ہیں وہ معادہ یعنی دوسری قسم ہوتی ہے اور اس کو ماسٹر ایگریمنٹ کہتے ہیں تو وہ عموماً وہ جائز ہے اور فقہ اکرام اور اسلامی بینکس وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور چوتھی چیز کانٹریکٹ ہے جس کو ڈیٹ یا مرابعہ کے کانٹریکٹ میں ڈیکلیریشن سکھے دام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو اس پریزنٹیشن کی آٹلائن یہ ہے کہ اسلامی law of contract rules of sale summary of islaming modes of financing اب ہم law of contract پڑھا گئے تو legal meaning of contract عقد کہتے ہیں کہ جو استلاحی معنی ہیں contract کے وہ عقد کے ہیں اور آپ کے جو بانہ ہیں وہ کیا ہیں لغوی وہ ہے anot یعنی گرہ گرہ باندینا to bind کسی جیس کو باندنا کسی جیس کو bound کر دینا تو جس طریقہ سے کہ انسان کسی آپ کرنے کے بعد bound ہو جاتا ہے گرہ میں بن جاتا ہے کسی ویسے اس کو آپ بھی کہا جاتا پارٹیس ڈی ورڈس آف ڈی کانٹریک سبڑک میٹر آف کانٹریک تین حصے ہیں کسی بھی کانٹریک کے کسی بھی کانٹریک میں تین ارزہ ہیں ایک متعاقیدین کہلاتے ہیں یا آقیدین کہلاتے ہیں نہیں پارٹیز آف ڈی کانٹریک مثال کے طور پر اگر بائیر سیلر یا لیسور اور لیسی یا ایک کریڈیٹر اور ڈیٹر یا مثال کے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی آدمی جس نے کہ اجیر ہے امپلائی اور امپلائیر تو دو کانٹریک کے دو پارٹیز ہیں تو ان کو متعاقیدین عربی میں کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پارٹیز آف دی کانٹریکٹ دوسری نمبر پہ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کیا کانٹریکٹ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں کیسے ہیں اس کے پر بحث کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ورڈ ہیں اس سے چیز نافذ اور عمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تیسی چیز سبجک میٹر آف کانٹریکٹ کہ سبجک میٹر کیا ہے کانٹریکٹ کا کیا چیز بیٹھی جاری ہے کیا چیز خیدی جاری ہے کس چیز کا معاملہ ہو رہا ہے اگر وہ لیس کا ہے تو کیا چیز کونسی منفاق فروض کی جاری ہے کونسا استعمال کیا چیز استعمال کی جائے گی اگر کوئی چیز کسٹکشن کی ہے تو کیا چیز بنائی جائے گی تو یہ سبجک میٹر ہے ایک چیز یہاں پر چوتھی چیز یہاں پر ذکر نہیں کی جو کہ ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی وہ ہے کنسیڈیشن کنسیڈیشن آف دی کانٹریکٹ اس کو عربی میں معافل بھی ہی کہتے ہیں یعنی معافضہ کیونکہ عق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عق دے عوض ہوتا ہے یا عق دے معافضہ ہوتا ہے اور ایک عق دے تبرع ہوتا ہے یعنی وولنٹری کانٹریکٹ تو جو وولنٹری کانٹریکٹ ہے اس کے اندر معافض بھی یا عیوض کا ہونا ضروری نہیں جیسے عق دے کفالہ ہے عق دے عاریہ ہے عق دے امانہ ہے عق دے قرض ہے یہ سارے جو قوض ہیں یہ سارے یہ بغیر کسی اس کے ہیں بغیر کسی فیس کے ہیں اور تبرعان ہیں لہذا معافض بھی نہیں لیکن بعض کانٹریکٹ ایسے ہوتے جیسے معافض بھی ہونا ضروری ہے جیسے بے ہے تو بے کے اندر جو ہے وہ خید و فروغ صاحب کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک سمن ہوگا جو معافض بھی ہے جو عیوض ہے اور پرائس ہے اور ایک معافض عالیہ ہوگا یعنی یہ سبڈیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ ہوگا جو کہ سامان ہے جس کو آپ بیش رہے ہیں یا اگر لیزنگ کا کانٹریکٹ ہے اجارے کا کانٹریکٹ ہے تو ایک معافض بھی یعنی اجرت ہوگی اور معافض علیہ ایک منفعات ہوگی یا کوئی چیز کا استعمال کرنا ہوگا تو اس طرح وہ قسمیں جس کے اندر معافض بھی متعین ہوتا ہے وہ معافضہ ہوتی ہیں اور جیسے معافض بھی نہیں ہوتا اس کو معافض عقد تبرع کہا جاتا ہے لہذا جو یا متلقا عقد کے لیے معافض بھی کہونا ضروری نہیں ہے صرف عقد معافضہ کے لیے معافض بھی کہونا ضروری ہے تو اخلاصہ یہ کہ کانٹریکٹ کے اندر تین اس کی ایلیمنٹ ہو گئے ایک سبڈیک میٹر آف کانٹریکٹ جس کو ہم معافض علیہ کہیں گے اور کانٹریکٹن پارٹیز اس کو متعاقیدین یا آقیدین کہیں گے یا پارٹیز آف دی کانٹریکٹ کہیں گے یا ورڈنگ آف کانٹریکٹ کچھ جو چیزیں ہیں وہ جو آپ کو ہم بتلائیں گے کہ ورڈ آف کانٹریکٹ کرنے کیسا ہونا چاہیے متعاقیدین کیسے ہونا چاہیے اور سبڈیکٹ میٹر کیسے ہونا چاہیے سب سے پہلے سبڈیکٹ میٹر کو دیکھتے ہیں سبڈیکٹ میٹر کے بارے بتایا کہ وہ اسپیسیفائٹ اور کانٹیفائٹ یعنی معلوم متعین کہ کیا چیز آپ بیش رہے ہیں کیا چیز آپ خرید رہے ہیں کس چیز پر آقد ہو رہا ہے سبڈیکٹ میں تو وہ متعین ہو اور معلوم یعنی کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی انسٹینٹی نہ رہے جس کی وجہ سے کوئی جہالک ایسی کوئی ایسا کوئی نظار پیدا ہو جائے کہ جس سے کوئی فساد پیدا ہو جائے کیونکہ اگر مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے سٹین نہیں کی کہ یہ چیز اس چیز پر آقد ہو رہا ہے تو اب اگر بعد میں جو ایک پارٹی ہے وہ اچھی چیز طلب کر رہی ہے دوسری پارٹی اس کو اس سے لوئر کالٹی کی چیز دے رہی ہے تونوں میں نظہ ہوگا لہذا اس کو آئیجنٹیفائی ہونا ضروری ہے اسپریسیفائی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کانٹیکٹنگ پارٹی یعنی کہ متعاقد ہیں کیسے ہوں تو متعاقدین کے بارے میں کہا کہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے محجور یعنی محجور کہا جاتا ہے محجور محجور کے بارے ہیں ممنوع یعنی وہ لوگ جو عقد نہیں کر سکتے کون لوگ عقد نہیں کر سکتے مجنون غلام جس کو تجارت کی اجازت نہ ہو اجازت نہ ہو اور سبیہ غیر مطمئی اتنا چھوڑا بچہ کہ اس کو تمیز نہ ہو پتہ نہ ہو کہ کیا چیز بیش رہا ہوں کتنے کی بیش رہا ہوں تو یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ destricted ہیں اور non-destricted کون ہوں گے تو غیر محجور جو عاقل بالک ہوں سمجھدار ہوں اگر غلام ہے تو تجارت کیسے اجازت ہو پہلے زمانے میں جیسے غلام ہوتے تھے اور ورڈنگ آف کونٹریکٹ میں جو ایک important چیز ہے وہ یہ ہے الفاظ حق اندر کہ وہ کونٹریکٹ فوری طور پر واقع ہو جائے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ کونٹریکٹ کسی future کے date کے ساتھ معلق ہو یا future کی کسی واقع کے ساتھ معلق ہو یا موقوف ہو یہ نہیں کہہ کہ میں فلان تاری کو بیٹھوں بلکہ کہ میں نے بیج دیا میں نے نکاح کر لیا میں نے کراہ پہ دے دیا تو یہ present ہونا چاہیے کہ ابھی کام ہو چکا ہے چیز چاہے آپ طور پر کہتے نا i have sold i have i sold you بیعت و اشتری قبل تو یعنی میں قبول کر لیا سارے یا تو ماضی کی ٹینس کے اندر استعمال کی جائیں گے یا ایک present perfect کے ٹینس میں استعمال کیا جائے گا دوسرا ایک unconditional ہو اس کے اندر کوئی conditional لگائی جائے یعنی condition کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی condition نہیں لگا سکتے جو اک کے تقاضہ کے اک کے معافق نہ ہو اک اک تقاضہ کے معافق نہ ہونے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اک تقاضہ کوئی بیہ ہے مثال کے طور پر وہ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ جو سبجیک میٹر ہے وہ بائر کو خریدار کو مل جائے اور جو سیلر ہے یعنی بائر ہے اس کو پرائس مل جائے اب میں اس چیز کی مزید انشور کرنے کے لیے اس کی مزید کوئی رہن یا گروی رکھنے چاہتا ہوں تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ تم جو پیسے اظہار میں پرائس ادا کروگے تو اس پر اگر دیفارٹ کیا تو تمہ یہ گروی یا رہن یا کلیٹرل یہ میں اس کو ریڈیم کرلوں یا وہ کہتا ہے کہ میرے لئے کوئی کفیل لے کر آؤ کفالہ یہ گارنٹی لے کر آؤ تو یہ سارے آپ کے موافق ہیں اس آپ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں لیکن ایسا کانٹریکٹ جو آپ کے منافی ہو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی بیٹ دیا لیکن فلان تاری کو میں استعمال کروں گا آئندہ تو یہ جب کسی کو بیٹ دیا تو اس کا قبضہ اس کی ملک تبدیل ہو گئی اب دوسرے بندے کا جو سیلر صاحب اس کا حق نہیں رہا اس کے اندر وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ہر مہینے کی پہلی تاری کو چیز چاہیے ہوگی اس طرح کی شرط لگا دی تو یق کے منافی ہے شرط اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شرط ایسی ہو جو آپ کے منافی ہو اور کسی ایک پارٹی کے منفعات میں ہو اور تیسرے یہ کہ وہ عرف میں نہ ہو یعنی وہ شرط کسی کسٹم میں کسی ریویشن میں کسی رواج میں ایک عادتا وہ چیز رائج نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ شرط شرط فاسد ہوتی ہے اور اس کی ورے سے جو کانٹریکٹ ہے اگر کانٹریکٹ معافضے والا ہے تو اس صورت کے اندر وہ کانٹریکٹ کو جو ہوتا ہے تو اگر اس پہ شرط فاسد لگائی جائے گی تو کانٹریکٹ تو فاسد نہیں کرے گی لیکن برزاد خود شرط جو ہے غیر اثر غیر محصر ہو جائے گی اور وہ باطل ہو جائے گی تو یہ اصول ہے اس کی بارے میں آگے بھی انشاءاللہ ہم کسی تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کون کون سی شرائط شرط سے فاسد ہوتی ہیں اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بیعہ کے اندر مدید آ جائے گی تیسری چیز کیا ہے نون کنٹیننٹ کسی واقعے کے ساتھ معلق نہ ہو مثال کے طور پر یہ کہ کہ فلان حجاج جب حج کر وابس آ جائیں سارا حج ختم ہو جائے گا تو میں اس وقت پھر بیچوں گا تو یہ ایک کنٹیننٹ ہو گئی معلق ہو گئی موقوف ہو گئی تو یہ منقض نہیں ہوئی نافذ نہیں ہوئی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تو یہ ایگزیکیوشن کے لیے یہ ضروری کی چیزیں پائی جائیں یہ ہمیشہ یاد افنا چاہیے کہ کوئی ایک تو یہ کہ وہ پریزن اقتقادہ کے خلاف ہو اور وہ مارکٹ پریکٹس میں نہ ہو اور کسی ایک پارٹی کے فائدے میں ہو لیکن اگر مثال کے طور پر ایک تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی مثال کے طور پر مارکٹ پریکٹس میں ہے وہ شرط اگر اقتقادہ کے خلاف ہے اور کسی ایک پارٹی کے فائدے میں ہے تو اس صورت کے اندر وہ شرط فاسد نہیں ہوتی یا کوئی بھی تین تین شرائط میں کوئی چیز نہ پائی جائے تو وہ شرط فاسد نہیں ہوتی شرط فاسد نہیں ہوتی تو اگر شرط فاسد ہوگی تو دیکھے جائے گا اقت کون سا ہے اقت محافظہ ہے اقت محافظہ ہے تو وہ اقت کو فاسد کر دے گی اور اقت تبرع ہے تو اس صورت کے اندر وہ شرط خود بے اثر ہو جائے گی اور خود ختم ہو جائے گی لیکن اقت کو وہ برقیاد رکھے گی جیسے اقت قرض کے اندر اگر شرط لگا دی جائے انٹرسٹ کی تو اس صورت کے اندر انٹرسٹ شرط بے اثر ہو جاتی ہے اور عقد قرض راس المال باقی رہتا ہے قرض باقی رہتا ہے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اب مزید ہم اس کے تفصیل جا رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایج آف پیشورٹی ہونی چاہیے یا تو بالغ ہو کہ اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میں کیا چیز بیش رہا ہوں کسی طریقے بیش رہا ہوں دوسرا یہ کہ سینیٹی وہ اس کے اندر آقل بھی ہو اگر کوئی مجنون ہے پاگل ہے تو انسین ہے تو اس طرح اندر وہ وہ نہیں ہوگی ورڈس آف کانٹیک دی فارم آف کانٹیک تو آف کانٹیک ایجیکیوٹی اس کی دو قسم میں سپوکن ورڈ آپ بول کے کہیں میں نے یہ چیز بھیج دی یہ خرید لی یہ میں نے قرائے پہ دی دی یا ریٹن میں ہو اور تیسری شکل ایک اور بھی ہے جو کہ یہاں پر دکھر نہیں کی گئی اس کو بیعہ کا الگ نام بیعہ تعاطی یعنی کہ جہاں پر باہمی ایکسچینج آف تینگس ویڈ کنسیدریشن سے وہ بیعہ منقض ہو جاتی ہے جیسے سپر مارکیٹ میں آگ گئے آپ نے ماں سے چیزیں منتخب کی اور منتخب کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ لے کر آئے اور ڈیسک کے اوپر اور آپ نے پییومنٹ کی اور دوسرے آدمی نے اس کو چیک کیا کتنی بل بنتا بل پیش کی اور ایک لفظ مو سے نہیں نکالا اور وہ سماع اٹھا کے لے چلا کیا یہ اس کو کہتے ہیں بہتاتی یعنی دونوں نے بس ہاتھ ایک ہاتھ سے دیا اور ایک ہاتھ سے لیا یعنی ایک آدمی نے پیسے دی اور سامان لیا تو یہ حکما اجابہ قبول پائے جائے گا اگرچہ spoken نہیں اگرچہ written نہیں لیکن ہم کہیں گے اقتضاء یا حکما یا constructive اجابہ قبول یا offer and acceptance پائی جارہی ہے لہذا اس کو اثر مقصودا رضا مندی اور رضا مندی کیلئے چاہ صراحت ہو چاہ حکما ہو دونوں طرح جائز ہے subject matter of context should be property of value مال متقوم ہونا چاہیے subject matter یعنی ایسا سامان جس کو شریعت کے اندر معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ کوئی مئیتہ ہے مردار چیز ہے کوئی ایسی چیزے جو کہ فرقید نہیں کی جا سکتی تو اس طرح کی چیز آپ نہیں بیش سکتے اور can be owned اس چیز کو آپ مالک بھی بن سکتے ہوں اب ایک آدمی جو سورج بیش رہا ہے ستارہ بیش رہا ہے اس کو مالک بنے گا جا اوڑتے فرندے کو بیش رہا ہے جس کا مالک ہی نہیں ہے تو اور یہ پتہ نہیں کہ مالک بن سکتے گا نہیں مرد سکتے گا تو اس طرح نہیں بیش سکتے ہو شوڑ 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 نور بی اندر انیدر اینادر سوڑی رائی رس ٹرکشن کسی اور دوسری کی ملکیت میں بیش رہا ہوں تو اس کا مالک نہیں تو وہ کیسے بیش سکتا ہے تو جائز نہیں ہوگا اسلامی law is expressed not as a general theory of contract but as a set of rules for various specific contract for example law of sale lease pledge etc the closest thing to a general law of contract is the law of sale it is used as a prototype and analogy for all the other contracts یعنی کہ اگر ہم فقہ کی اصل کتاب میں جائیں گے تو آپ کوئی باب العقد نہیں ملے گا کوئی الگ سے جیسے کہ اکرمیشنل یا تریڈیشنل لوس کے اندر سیل کے اندر law of contract ہوتا ہے اس طرح آپ کو فقہ کی کتاب وں میں کلاسکل بکس کے ہے یہ در حقیقت یہ ایک طریقے سے اس اکی ایک مثال ہے